اسلام علیکم امیرون ویلکون نو میر چینل ٹیک سیوٹی آن لائن آج کس ویڈیو میں ہم لوگ ٹیکنو سپارک ٹریٹی پرو کا جو ہے ریٹیل والا باکس انبوکس کرنے جا رہے ہیں بہت ساری یوٹیوبرز کی طرف سے آپ کو انبوکسنگ اور ریڈی دیکھنے کو مل گیا ہوگی لیکن وہ بھائی ملا ہے صرف یوٹیوبرز کو جنہوں نے بھائی کمپنی کے سمارٹ فونز کی تعریف کرنی ہے لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے بھائی ریٹیل والا باکس کس ط زیادہ دھومڈا مجھے ٹرانسوارمر والا کلر کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا تو میں نے بھائی سوچا کیوں نہ اپسیڈین گرے کلر کو آن باکس کیا جائے آج کس ویڈیو میں ہم لوگ اسی فون کو یہاں پہ چیک آؤٹ کرنے والی ہیں ایک کچھ سی آن باکسنگ کریں گے اور دیکھیں گے اس کے باکس کے اندر بھی کیا کانٹین ملتے ہیں فون کی فرسٹ لک کیا ہے اس کی ساری سپسکیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے اگر آپ اس کی ریٹیل پرائس کی بات کرتے ہو تو یہ آپ کو فورٹی سکس آزان روپیز کی پرائس ٹائنگ میں دیکھنے کو ملے گا آف لین مارکیٹ کے اندر آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کرتے ہیں اس کو ان باکس ساری چیزیں آگے چل کے آپ لوگ ساری ٹیٹرین میں ڈسکیش کرتا ہوں تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ سو گائز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹیکنو سپارک 30 پرو کا جو ریٹ اگر آپ لوگوں کو یوٹیوب کے اوپر کی ویڈیوز دیکھنے کی جس کے اندر آپ کو ٹرانسفارمر ویڈیوز دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جو ہز شروعになر ایک ہے خود ٹرین � انبوس کر رہی ہے وہ ہے اپسیڈین ایج کلر اگر آپ بیک پہ دیکھو کہ باکس اوپر تو کچھ مین میں سپسکیشن کو منشن کیا گیا ہے ٹیکنو کی بڑی سی برینڈنگ ہے ڈال بی ایٹمس کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے ہائی ریس آڈیو کا بھی سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو جو میں جلدی سے اس کو انبوس کر لیتا ہوں باکس کو انبوس کرتے ساتھ دوستو سب سے پہلے آپ کو آپ کا سمارٹ فون دیکھنے کو ملتا ہے جس کے فرنڈ کے اوپر مین میں سپسکیشنز کو منشن کیا گیا ہے آپ کو ایک عدد ورانٹی کار دیکھنے کو ملتا ہے بارہ جماع ایک یعنی تیرہ منٹس کی آپ کو اس کے اندر ورانٹی دیکھنے کو ملتی ہے ایک عدد آپ کو ٹی پی او کیس دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اچھی کالٹی کیا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو اس کا لپ ہے وہ تھوڑا سا باہر دیکھنے کو ملتا ہے آگے چل کے ہم اس کو لگا کے بھی برینڈنگ ہے اور 33 وارس کے اوپر یہ آپ کے سمارٹ فون کو چارج کرے گی ایک عدد آپ کو سم ایجیکٹر ٹول بھی دیکھنے کو ملتا ہے اپنے سمارٹ فون کی طرف نکال لیتے اس کو ریپر میں سے یہ ہے ہمارے پاس آپسیڈین گری کلر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ سمارٹ فون کی جو بیک ہے آپسیڈین گری کلر کی کافی زیادہ خصورت ہے آپ کو کچھ اس طرح کا کیمرہ موڈیول دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ سمارٹ فون کے اوپر کی طرف دیکھو گے تو آپ کو ایک عدد سپیکر گریل دیکھنے کو ملے گی ڈالبی اٹموس کا سپورٹ دیکھنے کو ملے گا سم یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی فون کے لیف سائٹ پہ اور نیچے کی طرف آپ کو 3.5 ایم ایم جیک پرائیمری مائک ٹائپ سی کا پورٹ اور پرائیمری سپیکر دیکھنے کو ملے گا اور فون کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک قدر جو ہے پاور ننف کی کی اور والیم راکر کی دیکھنے کو ملے گی اگر آپ فون کی تھکنس کی بات کرتے ہو تو تقریباً 7.8 یا 7.6 ایم ایم آپ کو تھکنس دیکھنے کو ملتی ہے میں جلدی سے سمارٹ فون کو آن کر لیتا ہوں اور جب تک یہ آن ہوتا ہے ہم اس کی سمس سلوٹ کو چیک آؤٹ کر لیتے ہیں آپ کو یہاں پہ دیڈیکیٹڈ سمس سلوٹ دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ ایک میمری کارڈ اور دو سمس کارڈ آپ کٹھے لگا سکتے ہیں فون کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتا ہوں اور سیٹ اپ کرنے کے بعد ملتے ہیں فون کو جو ہے یہاں پہ میں سیٹ اپ کر چکا ہوں بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس فون کی ہینٹ فیل بیلڈ کالٹی اور اس کے ڈسپلے سے دوستو اگر آپ اس فون کو بیک سے دیکھتے ہونا تو اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے مجھے کافی زیادہ پسند ہے مجھے اس کے ڈیزائن سے کسی بھی قسم کا شکوا نہیں ہے لیکن یہ جو ڈیزائن ہے سرکولر کیمرہ موڈیول والا یہ وہی ڈیزائن ہے جو کہ ٹیکنو اپنی پوری کیمن 30 سیریز اور سپارک جو پہلے سیریز آئی ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایسا ہی ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے بیک پہ آپ کو جو ہے یہاں پہ ڈیول کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اس کا ڈیزائن دیکھتے ہو نا دوستو یہ کچھ میٹ فینش کے اندر ہے پلاسٹک بیلڈ کے اندر آتا ہے اور اس کا جو فریم ہے نا دوستو یہ آپ کو گلاوسی فینش کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے فریم کے اوپر جو ہے فنگر سمجز لگ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ بیک پہ فنگر سمجز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے اگر آپ دوستو یہاں پہ فرنٹ کے اوپر آتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ایک ادد ایمولیٹ سکرین دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ون ٹونٹی ہٹس کے ریفرش ریٹ کے پر کام کرتی ہے اور اس کے اندر آپ کو ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سکینر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی تیزی سے کام کرتا ہے اس کے اندر مجھے کسی بھی ٹائم پہ میسنگ دیکھنے کو نہیں ملی یہ میں آپ کو جو امپریشن دے رہا ہوں یہ فرسٹ امپریشن ہے اس کا ڈیٹیل ریویو ہم لوگ آگے چل کے کریں گے کسی اور ویڈیو کے اندر اگر آپ دوستو یہاں پہ ڈسپلی کی بات کرتے ہو تو کافی زیادہ زبردست ڈسپلی ہے کلر سیچوریشن وغیرہ اس کی کافی اچھی ہے تقریبا ستارہ سو نٹس تک کی آپ کو پیک برائٹنرز یہ پروائیڈ کر دیتا ہے پانچ ہول والا ڈسپلی ہے اور یہاں پہ اگر آپ اس کے بیزلز کی بات کرتے ہو تو اس کے بیزلز جو ہیں آپ کو تھوڑے سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ دوستو یہاں پہ ویڈ کی بات کرتے ہو تو تقریبا 189-188 گرامز کے قریب یہاں پہ آپ کو ویڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر آپ اس سمارٹ فون کی ہینڈ فیل کی بات کرتے ہو تو بھئی کمفرٹیبل فیل ہے اس سمارٹ فون کی یہ جو اتنا بڑا کیمرہ مارڈیول لگائے گیا ہے تھوڑا سا اس کی سرفیس سے باہر بھی ہے لیکن یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ فون آگے کو گر رہا ہے کافی زیادہ کمفرٹیبل فیل ہے اور کافی زیادہ لائٹ فیل ہے اگر آپ دوستو بات کرتے ہو اس کے کور کی تو آپ کو باکس کے اندر یہ والا کور دیکھنے کو ملے گا تو ہم لوگ اس کو لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھئی آپ کو کیسی فیل دیکھنے کو ملتی ہے تو بھئی کور کا جو لپ ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ باہر ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو ٹیبل پہ رکھو گے تو بھئی آپ کا کیمرے کے جو یہ سرکلز ہیں وہ یہاں پہ سرفیس کو ٹیچ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو اچھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے باقی پلاسٹک فریم ہے اور پلاسٹک بیک ہے تو بھئی اس کو لیتے ساتھ کور یوز کر لینا ورنہ اس کے اوپر سکریچز آ سکتے ہیں اگر آپ دوستو بیک پہ کیمرہ کی بات کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے ایک اندر کیمرے کے اندر دوسرا ریلو کٹا سنسر ہے ایک آپ کو لیڈی فلیس دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک آپ کو یہاں پہ آئی ار بلاسٹر بھی دیکھنے کو ملتا ہے ٹینکس ٹو ٹیکنو کے سپارک سیٹیز کے اندر آپ نے آئی ار بلاسٹر پروائیڈ کر دیا ہے یہ کافی زیادہ کام کی چیز ہے اگر آپ اے سی کو کنٹرول کرنا چاہو ٹی وی کو کنٹرول کرنا چاہو یعنی کہ کوئی بھی ریموٹ کنٹرول والی چیز ہے تو آپ لوگ اس سے کنٹرول کر لوگے اگر آپ دوستو یہاں پہ انٹرنلز کی بات کرتے ہو یہاں پہ آپ کو میڈیا ٹیک ہیلیو جی 99 کا تھوڑا سا سلائٹلی ٹویک ورجن میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی وان انڈر دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں آر جی بی کی ریم اور وان ٹونٹی ایڈی بی کی سٹوریج UFS 2.2 کی سٹوریج ٹائپ دیکھنے کو ملے گی اور یہ پروسیسر جو ہے میڈیا ٹیک ہیلیو جی 99 کا ایک ٹویک ورجن ہے تو بھئی آپ کو پب جی جو ہے فورٹی ایف پیس تک کی پروائیڈ کر دے گی ڈے ٹو ڈے ٹاسک کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کا ایشو نہیں ہوگا کافی بٹری سموتھ سمارٹ فون جلتا ہے انڈروائیڈ فورٹین کے سپورٹ کے ساتھ آتا ہے اور ہائی او ایس آپ کو یہاں پہ فورٹین دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ دوستو یہاں پہ کیمرہ کی بات کرتے ہو تو بیک پہ آپ کو 108 میگا پکزل کا کیمرہ اور فرنٹ کی سیلفی کے اندر آپ کو جو ہے 13 میگا پکزل کی سیلفی دیکھنے کو ملتی ہے تو میں نے اس کے کیمرہ سیمپل تھوڑے سے یہاں پہ چیک آؤٹ کی ہیں دوستو ڈے لائٹ کے اندر اس کا جو بیک کیمرہ ہے وہ کافی زیادہ زبزہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور جو سیلفی ہے وہ بھی اچھے ریزرٹس پروائیڈ کر رہی ہے میں نے کچھ انڈور کے اندر بھی سیمپل دیں گے آپ کو یہاں پہ سکینل پہ چلتے نظر آ رہے ہوں گے اس سے آپ ایک انیشیل امپریشن کے طور پہ اگر میں بتاؤں تو یہ کیمرہ ٹھیک ہے اس پرائیس رین کے حساب صحیح کیونکہ یہ جو پرائیس رین جانا 45, 46 یا 43, 44 یہ کافی زیادہ آئیڈیل ہے خاص طور پہ جب اس کی سپیسفیکشن کو آپ لوگ دیکھتے ہو اگر آپ دوستو بیٹری کی بات کرتے تو یہاں پہ آپ کو 5000 مح کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ میں آپ کو 33 وارٹ کا فاس چارجن کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ 5000 مح کی بیٹری ہے یہ اچھے طریقے سے آپ کا جو ون دے ہے وہ یہاں پہ نکال جائے گا کیونکہ یہاں پہ ایمولیٹ کی سکرین ہے تو یہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کا ایشو نہیں آئے گا رہی بعد اوٹی ٹی پلیٹ فارمز کی تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وائیڈ وائن الون کا سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے یوٹیوب جو ہے وہ ٹوکے یا فور کے تک کی ریزولوشن کے پر پروائیڈ ہو جائے گی لیکن یہاں پہ ایس ڈی آر کا پلی بیک کا سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ تھے دوستو ٹیکنو کیمون ٹھرٹی پرو کے فرسٹ امپریشن جو کہ ڈیٹیل والا باکس آپ کو دیکھنے کو ملے گا مارکیٹ کے اندر آپ لوگ کی خیال میں یہ سمارٹ فون جو اپنی پرائیس کو جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ اس کا ڈیٹیل کیمرہ ریویو اور ڈیٹیل گیمنگ ریویو لینا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور اس سمارٹ فون کو کس سمارٹ فون کے ساتھ کمپیر کیا جائے وہ بھی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ہوپس ہو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کا نامات بولیے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے لئے دعا کی جگہ اللہ حافظ